بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں ملک راک ایڈمی اور ہم اپنی لیکچر سیریز میں آپ کو QSO پڑھا رہے ہیں ہم نے چپٹر ٹو شروع کیا ہوئے QSO کا آف ویٹنسز جس کا ٹائٹل ہے پریولیجڈ کیمیونکیشنز اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرٹیکل سیون آرٹیکل سیون ہمارا ٹاپک ہے اور ہمارے جو QSO کا لیکچر ہے اس کا نمبر بھی سیون ہے تقریباً میں آپ کو ہر آرٹیکل پر الگ الگ کوسٹن بنا کے دے رہی ہوں ہم اپنی اس لیکچر سیریز میں آپ کو بیریکٹ پڑھاتے ہیں آپ کو پی ایل ڈی پبلیشر کی QSO کی کمنٹری پڑھاتے ہیں شورٹ نوٹس بھی اردو بھی تو چلتے ہیں ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف ہمارا آج کا ٹاپک ہے آرٹیکل سیون افیشیل کمیونکیشنز اس سے پچھلا جو آرٹیکل چھے ہے وہ ایویڈنس ہے یہ تقریباً ملتے جلتے معاملات ہیں تو آپ نے دونوں آرٹیکل کو ملا کر بھی پڑھنا ہے اور الگ الگ بھی پڑھنا ہے تو میں چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف آرٹیکل سیون کہ کوئی بھی پبلک آفیسر ہے آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کیا کرنے کے لیے کہ کوئی بھی کمیونکیشن ہے چونکہ اس کے مطابق آفیشیل ہے کہ اس کے مطابق اس نے کیا کرنا ہے اس کو کونفیڈنس میں رکھنا ہے اس نے اس کو سیغائے راز میں رکھنا ہے لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ میرے اس ڈسکلوئیر سے جو پبلک ہے اس کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو اس کے مفادات کے خلاف جائے گی تو وہ کبھی بھی اس کو اوپن کر کے نہیں بتا سکتا ایکسپلینیشن این دس آرٹیکل کمیونکیشن انکلیوڈ کمیونکیشن کنسرنگ اندسٹریل اور کمیرشیل اکٹیوٹیز کریڈون دریکٹلی اور انٹریکٹلی بی جی فیڈرال گورنمنٹ اور پرویشنل گورنمنٹ اور اینی سٹیچیری باڈی اور کارپوریشن اور کمپنی سیٹ اپ کنٹرول بی سچ گورنمنٹ ہمارے آرٹیکل سیون میں کمیونکیشن سے کیا مراد ہے کمیونکیشن سے مراد ہے کہ کوئی بھی آپ کی انڈسٹریل سنتی یا کمرشلکل جو آپ تجارتی کام کرتے ہیں اس میں بھلے آپ بلواستہ یا بلاواستہ ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی آپ کی فیڈرل گورنمنٹ یا آپ کی پروینشنل گورنمنٹ آپ کی وفاقی حکومت صوبائی حکومت یا آپ کی کوئی بھی قانونی باڈی ہے کوئی کمپنی ہے جو کہ گورنمنٹ بناتی ہے وہ تمام کی تمام کمیونکیشن آ جاتی ہیں اس کی اردو ٹرانسلیشن کیا ہے سرکاری اطلاعات کسی سرکاری افسر کو ایسی اطلاع کے اظہار پر مجبور نہیں کیا جائے گا جو اسے باعتبار اہدہ دی گئی ہوئے جبکہ اس کے خیال میں ان کے اظہار سے سرکاری مفاد کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو یہاں پر آرٹیکل سیون کیا کہتا ہے جو پبلک افسر ہے اس کا مطلب کیا ہے سرکاری نمائنتہ سرکاری افسر تشریح کیا ہے اس آرٹیکل میں اطلاعات میں وفا کی حکومت یا کسی صوبائی حکومت یا مذکورہ حکومت کی قائم کرتا یا اس کے زیر نگرانی کسی آئینی حکومت یا کارپوریشن یا کمپنی کا خواہ بالواستہ یا بلاواستہ سنتی یا تجارتی سرکر میں اسے متعلق اطلاعات شامل ہیں اس کے شورٹ نوٹس کیا ہیں کہ جب اس کو لگتا ہے کہ اس کے ان معاملات سے اگر کوئی بھی پبلک ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے اس کے انٹرسٹ خراب ہو سکتے ہیں تو وہ اس کو کبھی بھی کھول کر کسی کو بھی نہیں بتائے گا ہماری اس کی کمنٹس کیا ہیں کہ کوئی بھی پبلک افیسر ہے کوئی بھی سرکاری ملازم ہے وہ صرف اسی وقت ہی پریبلیش کلیم کر سکتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ اس کے ڈسکلویر سے اس کی بات بیان کرنے سے جو پبلک ہے اس کے جو انٹرسٹ ہیں ان کا نقصان ہوگا یہ جو اس آرٹیکل کا مقصد ہے اس کا اوبجیک کیا ہے اس کا اوبجیک یہ ہے کہ جو بھی ریاست کے ملازمین ہیں ان کو یعنی کہ اختیارات دیا جائیں کہ وہ جو حکومتی معاملات ہیں یہ جو پبلک انٹرسٹ کے معاملات ہیں اس کو کونفیڈنشل یعنی کہ اس کو سرکاری طور پر چھپا کر رکھیں لوگوں کے سامنے ان کو پیش نہ کریں کہ یہ جو پبلک انٹرسٹ ہے یہ صرف اسی وقت ہی کلیم کی جا سکتی ہے جب جو پبلک انٹرسٹ ہے جو سرکاری ملازم ہے اس کے پاس سرکاری معاملات ہوں سرکاری معلومات ہوں کہ جو کراؤن کا کیس ہوگا اس کو آپ کوئی بھی بات کریں جو پریویلیج ہے کسی بھی طرح کا اختیار حاصل نہیں ہوگا امید ہے آپ نے اس سے پچھلا آرٹیکل چھے سنا ہوگا آرٹیکل چھے میں بھی جو سٹیٹ کے معاملات ہیں جو کنسرن ڈیپارٹمنٹ ہے اتھارٹی ہے اگر وہ کہتی ہے کہ واقعی یعنی کہ یہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا تو جو ہماری کوٹ ہے وہ تیہ کرتی ہے کہ آجر یہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے یا نہیں لیکن اس میں جو ہوگا اس میں جو سرکاری ملازم ہوگا جو پبلک آفیسر ہوگا وہ ڈیٹرمائن کرے گا کہ یہ جو سرکاری معاملہ ہے یہ جو بھی بات ہے کیا یہ پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے یا نہیں ہے اس میں صرف پبلک آفیسر سول جج ہے جبکہ اس میں ڈسکلوئیر سرکاری یعنی کہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا ایچ او ڈی تھا اس پہ تھا جبکہ کوٹ نے تیہ کرنا ہوتا تھا کہ یہ پبلک میٹر ہے یا نہیں اس میں صرف اور صرف پبلک آفیسر کے پاس رائٹ ہے تو یہ آرٹیکل سکس اور سیون کا ڈیفرنس بھی ہو گیا اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے تو اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کمیونکیشن کو ڈسکلوز نہ کرے لیکن کوئی بھی بات جنگہ یہ افیشل کانفیڈنس میں رکھنی ہے یا نہیں رکھنی یہ کوٹ نے تیہ کرنی ہے تو دونوں جو معاملات ہیں اس میں کوٹ بھی انوال ہوتی ہے اور افیسر بھی انوال ہوتے ہیں تو یہ ہمارا آرٹیکل سیون ہے اس کے شورٹ نوٹس میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں اس کے شورٹ نوٹس میں ہم نے آپ آج آپ کو آرٹیکل سیون پڑھایا اور آرٹیکل سیون میں ہم نے آپ کو جو کمیونکیشن ایس تو دی پبلک آفیسر پڑھایا کہ کون سی بات ہیں جو پبلک آفیسر ہوتا ہے افیشل کمیونکیشن ہوتی ہیں آپ ان کو لگ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ریکمینڈڈ بک میں آپ کو پی ایڈی پبلیشر اور چوہنا ویر ایک پڑھا رہی ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اور اگر کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ ہم سے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں تینک کیو سو مچ